دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاملہ قبولیت کے اوپر ہے تو ہمیں کیسے فتح چلے کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے نا چنانچہ علماء نے قبولیت کی علامات لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے عامال مقبول بنتے ہیں سب سے پہلی علامت موافقت العمل لما جاء به شرع وصحط به سنت کہ جو بھی عمل انسان کرے شریعت اور سنت کے وہ مطابق ہو اس کو کہتے ہیں میدان العامال فی ظاہرِحا ظاہر میں ایک تسوٹی تولنے کی ہے مثال ایک دن بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے صوفی صاحب کہتے ہیں جی میں فجر کی تو چار رکت پڑوں گا اللہ کیاں مردود پڑا قرآن ہے پڑی نماز ہے کیے سجدیں مگر لات مار دیں گے اس کو کیوں اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں شریعت کے مطابق نہیں تو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من احدث فی امرنا حاضا ما لئیس منہ فہو رد جو ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز بدعات کو پیدا کرے ان کو رد کر دیا جائے گا اس لیے عمل ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہئے ہمارے مشاہد فرماتے ہیں کہ ہمارے سالک کا سلوک اتباہ سنت کے ذریعے سے تیع ہوتا ہے ہر عمل سنت کے مطابق امام ربانی مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے احتمام کے بارے میں کہ دوپہر کے وقت سنتِ قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ عجر ملتا ہے جو ہزاروں سالوں کی نفلی شب بیداریوں پر نہیں مل سکتا سنت کا کیا احتمام انہوں نے سمجھایا ادھر شب بیداری ہیں ادھر نید ہے مگر چونکہ اس نید کو نبی علیہ السلام کی نید کے ساتھ نشبت ہے فرمایا دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا اس پر وہ عجر ملتا ہے ہزار ہاں سال کی شب بیداریوں پر بھی وہ نہیں مل سکتا چنانچہ ہمارے اقابرین میں مولانا یحیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے پر پیشاپ پاخانہ کر لینے پر وہ عجر ملتا ہے جو خلاف سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں مل سکتا تو پہلی بات کیا کہ ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ السنت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ دانک میں در تھا تو آپ نے ایک سالک کو کہا بھی لونگ لے کے آؤ اُس زمانے میں لونگ چبا لیتے تھے تو اُس سے تھوڑا درد میں کمی ہو جاتی تھی وہ لونگ لے کے آیا اُس نے دے دیا حضرت کی نظر پڑی اور گنے تو وہ تاک عدد نہیں تھے اور نمبر نہیں تھے تین پانچ سات حضرت نے پانچ سوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اللہ جمیلن ویحب الوطر اللہ تعالی خود بھی ایک ہے اور تاک عدد کو اللہ پسند فرماتا جب یہ بات حدیث میں آ گئی تو تم نے اس کی رہایت کیوں نہ کی اب بتائیں کہ یہ لونگ لانا کتنا چھوٹا سامل نظر آتا ہے اس میں بھی سنت کی اتباہ اللہ اکبر قبیرہ بلکہ کتاب میں کجیب بات پڑی فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے بس میں سنتیں تھی میں نے ان پر عمل کر لیا ایک سنت کی تمنہ تھی وہ کیا کہ سینا حسین علیہ انہوں چھوٹے تھے نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا تو حسین رضی اللہ تعالی نے پیشاپ کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گی لیا ہو گیا تو فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو دی نوازہ نہیں بڑی تمنہ تھی کہ میں بھی اسے اٹھاتا میرے بھی کپڑے گی لے ہوتے مگر بیٹا نہ ہوا نصیت فرمائی کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری کپر پر بٹھایا جائے جب تک کہ وہاں پر وہ پیشاپ نہ کر لی اللہ اکبر قبیرہ سنت کا کیا احتمام ان کے دل کے اندر ہے ابن عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سی پھونا سواری پہ سوارے فاصلہ تیہ اور آئے کھڑی کر کے نیچے اترتے ہیں ایک درست کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں اٹھ کے آ کے چل کے پھر سفر شروع پوچھنے والے نے کہا حضرت جب قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی رکے کیوں وقت کیوں لگایا فرمایا میں نے اپنے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا محبوب نے یہاں سواری روکی تھی یہاں بیٹھے تھے فارغ ہوئے تھے وہ مجھے حاجت نہیں تھی میرا جی چاہا میں وہی کروں جو میرے آنکھا نہیں اس سنت کی محبت حضرت حضیفر لانو سے پوچھ لیا اہل فارس کو جنہوں نے کہا تھا اعطرک سنت حبیبی لہا اولائل حماقہ ان احمقوں اور راشن خیالوں کے وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا تو قبولیت کی پہلی یعنی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر میں وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اہدن الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چل ہاں ہم کو سنت کے مطابق ہونا چاہیے 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 موسیقی